السلام علیکم دوستو الفلاہ بینک بینک الفلاہ میں نیو کینسیز آگئی ہیں جس کے ڈیٹیل کے لیے میں بینک الفلاہ کی ویب سائٹ پر آیا ہوں تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل اے ڈیولی اپ ڈیٹس کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے احساس شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے بینک الفلاہ کی ویڈیو پر دیکھتے ہیں کون کون سی جوبز اس وقت آویلیبل ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایڈوٹائزمنٹ آ رہا ہے بینک الفلاہ کا جس میں تو یہ ان کا پہلے ایڈوٹائزمنٹ ہے کہ چل رہا ہے اس کو کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اپرچونٹی آئی ہے سب سے پہلے فریش گریجوئیٹ کے لیے تیریر اپرچونٹی فار پرسن ویڈ ڈیسیبلٹی یعنی کہ جو لوگ جو ہیں وہ ڈیسیبل ہیں ان کے لیے زیادہ اپرچونٹی ہے اس میں کانٹرٹ سروسز افیسر کی جوبز ہیں اس کی تمام ڈٹیل اس میں آپ کی ایڈوکیشن جو ہے وہ فورٹین ایئر ہونی چاہیے یعنی آپ کی گریجوئیٹ آپ ہونا چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھائی سال سے کم ہونی چاہیے پریفر کس کو کر رہے ہیں فریش گریجوئیٹ کو یہ پریفر کر رہے ہیں کینڈ ایٹ اپ ٹو ون ایئر آف ایکسپیڈینس اس کے علاوہ اس میں جو ہے آپ کی پاؤنٹر سروسز ویسر بیچ اس کی بھی ایڈوکیشن ہے جس میں آپ کی ایک سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے آپ فریشلی گریجوئیٹ ہونے چاہیے اور جو تیسری جوبز ہے جس میں ریلیشنشپ ایکزیکیوٹیوٹیو کی جوب ہے اس میں بھی آپ کی فورٹین ہیئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ فریش ہوں جائے ایک سال کا آپ کے پاس تجربہ ہو اور اس کے علاوہ جو نیکس ویکنسیز ہیں جس میں اسوسیئٹ پریمیر ریلیشنشپ مینیجر اس میں آپ کی سکسٹین ہیئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور آپ کا پہلے ایڈوکیشن بینکنگ فنانس اور ریلیونٹ میں پریفر کیا جائے گا اور آپ کے پاس اس کی ایڈوکیشن ہوا فریش اور آپ کا دو سال کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اس میں کارل سینٹر افیسر ہے جس میں آپ گریجوئیٹ ہونے چاہیے اور اس میں آپ کا فریش دو سال کا ایکسپیڈینس ہو کراچی دہور اس میں لوکیشن منشن کی گئی ہے نیکس جو ویکنسیز ہیں وہ ہے اسوسیئٹ پریمیر ریلیشنشپ مینیجر یہ جو ویکنسیز ہیں اس میں آپ کی سولہ سال کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے دو سال کا آپ کا کم از کم ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں ویٹس ایپ کی ساتھ اپرچونٹی ہے اگر آپ یہاں پہ ویٹس ایپ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ اسسٹ کرے گا ہائے آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یوں یہ ایک چیٹ بورٹ رپورٹ ہے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ پوشت ہوا ایٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گے اس کے بعد آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم فادر نیم سینڈر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میل فیمیل اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا سٹی پریفر کرنا ہے کہ آپ کی سٹی میں پریفرلی ورک کر سکتے ہیں جن آپ نے اپنا سی این نیسی کرنٹ آڈریس کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنیلٹی ہے اور اس کے بعد آپ نے پریفرلی سیلیکٹ کرنا ہے نیکس اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف بارت فون نمبر گھر کا فون نمبر ایمیل اڈریس اپنا ڈگری لیول ڈگری کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ نے منشن کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈگری کا لیول ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون کس پروگرام میں آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے یونیورسٹی یونیورسٹی کا نیم آپ نے اپنا سی جی پی اے یا پرسنٹیج ڈگری لیول اگر آپ نے بی بی اے کوئی ڈگری کی ہے اس کا اپنے ٹائٹل دینا ہے یہاں پہ آپ کو ایکزیمپل کے ساتھ سمجھائے بھی کیا ہے بی بی اے بی ایس بی کم ایم ایس اور اس کے علاوہ آپ نے انسٹیٹیوشن کا نیم منشن کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نے اس کا ایکسپیرینس میں اس میں بتانا ہے اور اپنی کرنٹ جو 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 ٹائٹل وہ بھی بتانا ہے اور ارگری نائزیشن کا نام بھی بتانا ہے اور کب سے آپ ورک کر رہے ہیں اگر آپ ڈیس بیلٹی ہیں یعنی آپ کو اگر کوئی مظہوری ہے تو آپ یہاں پہ یس کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں پریفر کیا جائے گا تو اگر آپ اس کے بعد آپ نے آپ ایم ناٹ ربورٹ پہ کلک کر دینا ہے اور سبمیٹ کر دینا ہے تو یہ اس کا اپلائی کا پراسز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ ان کے وارس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کبھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ